ایک گاؤں میں سیام نام کا بیقتی رہتا تھا اس کے پریبار میں اس کی بیوی اور دو بچے ساتھ میں رہتے تھے وہیں اچھے سے اپنا جیون بیعتیت کر رہے تھے کی بھاری باریس کے کاراں ان کے یہاں ساری فصل خراب ہو چکی تھی وہیں بہت پریسان رہتے تھے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا اس کی بیوی اور وہ آپس میں بات کرتے ہوئے اپنے دکھوں کو رکھتے تھے کی ہم کیا کریں پھر سیام اپنے پتنی سے کہتا ہے کی ٹھیک ہے پھر میں بہار جاک کے آتا ہوں کی یدی کوئی مجھے کام ملے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر وہ سوستے سوستے ایک مندیر میں ہو جاتا ہے وہ خادو سیام کے سامنے آ کر بھوٹ روتا ہے اور خادو سیام سے اپنی پریسانی منی من بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خادو سیام مجھ پر قرپہ بنائے رکھنا پھر وہ گھر کی اوٹ چل دیتا ہے اور اپنے پریبار والوں کے آ جاتا ہے اس کا بیٹا بہت رونے لگتا ہے سیام اپنے پتر سے کہتا ہے سیام تم کیوں رو رہے ہو بیٹا جوڑ جوڑ سے رونے لگتا ہے اس کی ماں اسے گوڑ ملی سیام اپنے پتنے سے کہتا ہے کہ ہم خادو سیام مندر جائیں گے سائد خادو سیام ہماری پریسانی کو سمجھ پائیں گے وہ نے ہاڑو شیام مندر جانے کا افلان بنا دیا اگلا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں